اسلام علیکم بزوریز یوسفل انفرمیشن چینل میں خوش آمدید آج ہم بات کریں گے کہ ہم کس طرح سے خوش رہ سکتے ہیں کس طرح سے پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں اور آج ہم بات کریں گے کیا سیکریٹس ہیں ہیپنیس کے آج ہم ان ساری چیزوں میں بات کریں گے کیونکہ آج کل ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے ہر بندہ انسیٹسوائیب نظر آ رہا ہوتا ہے اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہوتا اور خوش نہیں ہوتا تو ہم چلتے ہیں اپنے پوائنٹس کی طرف کہ ہم کون سے ایسی پوائنٹس کو اپنا سکتے ہیں اپنی زندگیوں میں کہ ہم وہ اپنی زندگیوں کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلا پوائنٹ تو ہے خوشیاں باتنا جی ویورز تو خوشیوں باتنے والا بنیں خوشیوں کو باتنے والا بنیں خوشیاں تقسیم کرنے والے بنیں خوشیوں کا تعلق صرف پیسے سے نہیں ہوتا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پیسے تقسیم کریں گے تو ہی ہم خوشی حاصل کر سکتے ہیں نہیں ایسا نہیں بلکہ ہمیں لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کرنا ہے اب وہ کسی طریقے سے بھی ہو سکتی ہے اللہ تعالی نے جو آسانیاں ہمیں پروائیڈ کی ہیں وہ ہم دوسروں میں تقسیم کریں اور دوسروں کو بہتر سے بہتر بنا سکیں یقین جانئے خوشیاں باٹنے سے اور لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کرنے سے جو زندگی میں سکون اور جو دل کو راحت ملتی ہے وہ کسی اور کام میں کسی اور چیز سے نہیں ملتی کبھی بھی تو ویورز خوشیاں باٹنے والا بنیں لوگوں میں آسانیاں پیدا کرنے والا بنیں اور یاد رکھیے گا جو جتنی خوشیاں باٹتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے اتنے ہی دروازے اور اتنے ہی آسانیاں پیدا کرتا ہے ہاں تو ویورز اب میرا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ رشتے نبھانا رشتے ہمیں نبھانے آنے چاہیے ایک ریسرچ سے پتا چلا ہے کہ جو رشتے نبھاتا ہے جو رشتے نبھانے کا جس کے اندر ہونا ہے وہ سب سے زیادہ کامیاب انسان ہے وہ سب سے زیادہ زندہ دل ہوتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں خوش اخلاق ہوتے ہیں اور ان کی عمرے بھی تویل ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا old is gold تو اپنے پرانے رشتوں کو اپنے پرانے دوستوں کو اپنے پرانے ساتھیوں کو کبھی نہ چھوڑیں ایک ریسرچ سے پتا چلتا ہے کہ جس کے جتنے پرانے دوست وہ اتنا ہی زیادہ خوش ہے اور وہ لوگ جو رشتوں کو ویلیو نہیں دیتے اور ہر آئے دن پرانے رشتے چھوڑ کے نئے رشتوں کی طرف بھاگتے ہیں وہ کامیاب نہیں رہتے اور جو ہے وہ اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے وہ خود جو ہے سب سے زیادہ کیلے رہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نا سب سے زیادہ غریب انسان وہ ہے جس کی اپنے کوئی دوست نہیں ہے جس کے اپنے رشتدار نہیں ہیں تو رشتے نبھانے والے بنیں اور یاد رکھیں اللہ تعالی نے بھی رشتے نبھانے میں خوشیاں رکھی ہیں اللہ تعالی نے بھی ان رشتوں میں رشتوں میں محبتوں میں اللہ تعالی نے خوشیاں رکھی ہیں سکون رکھا ہے اتمنان رکھا ہے اور تیسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ موجودہ لمحوں میں جینا سیکھئے جی ہاں جس اپنے پریزنٹ میں جینا سیکھئے اپنے پریزنٹ میں خوش رہنا سیکھئے لوگ پریزنٹ میں رہتے ہوئے فیوچر میں اتنا سوچتے ہیں فیوچر کے لیے اتنا سوچتے ہیں کہ جو آج آپ کو خوشیاں نصیب ہیں وہ بھی آپ اس میں بھی آپ خوش نہیں رہ سکتے تو جی بی پوزیٹیو آپ پوزیٹیو جتنا رہیں گے نیگٹیو تھنکنگ کو اپنے دماغ پہ سوار ہونے نہیں دیں گے اپنی فیلنگز کو اچھا رکھیں گے ہوپ فار دا گوڈ آنے والے کل کے لیے آپ اچھا سوچیں گے تو آپ یقیناً آپ خوش رہیں گے اور اپنے موجودہ لمحے میں زندگی کو بہتر سے بہتر گزاریں گے تو جی اپنے پریزنٹ میں خوش رہیے اپنے آپ کو کبھی کسی سے کمپیر نہ کیجئے آپ جو ہیں جیسے ہیں آپ کی اپنی ویلیو ہے آپ کی اپنی امپورٹنس ہے تو اپنے آپ میں خوش رہیے اللہ تعالی نے جو آسانیاں آپ کو پیدا کر دی ہیں ان آسانیوں کے ساتھ خوش رہیے اور اپنے پریزنٹ کو خوشگوار بنائیے اور جو اللہ تعالی نے آپ کو دیا ہے اس میں راضی خوشی رہنا سیکھئے اور میرا نیکس پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے ہم فورگف کر دیا کریں معاف کرنے کی عادت دالیں دل کو بڑا کریں اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیں کیونکہ اللہ تعالی کو بھی عمل پسند ہے اللہ تعالی کہتا ہے تم نے میرے بندوں کو معاف کیا تو جا میں نے تمہیں معاف کیا تو پلیز لوگوں کو معاف کرنے کی عادت دالیں دل کو بڑا کریں اور یہ عمل کر کے آپ لوگوں پہ احسان نہیں کرے یہ احسان اپنے آپ پہ کر رہے ہیں ہم لوگوں کی غلطیوں کو دلوں میں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ہم خود ہی جلتے کڑتے رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں اس نے ایسا کیا اس نے ویسا کیا اس نے یوں کیا اور لوگوں کو ہم معاف نہیں کرتے ہم پتہ نہیں سامنے والے کا تو نقصان کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے لیکن ہم اپنا ضرور نقصان کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنی موجودہ خوشیوں کو ضرور برباد کر رہے ہوتے ہیں جو رشتے ہم سے منسلک ہیں ہم ان کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہوتے کچھ غلطیوں کی وجہ سے کچھ لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے تو بھولنے کی عادت دالیں لوگوں کو معاف کرنے کی عادت دالیں درگزر کرنے کی عادت دالیں ہمیں بس اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہئے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے کے بعد ہم اس چیز کو بھول جائیں ہم اس بات کو ختم کر دیں تو یہ امپلیمنٹ کر کے دیکھیں ہم اپنی زندگیوں میں تو ہم اپنی زندگیوں کو بہت پرسکون بہت مطمئن اور بہت خوشگوار بنا سکتے ہیں تو یہ کر کے دیکھئے اور پھر فیل کیجئے کہ آپ کے اندر کیا چینج جا رہا ہے میرا نیکس پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت سیکھتے رہنا چاہیے اگر ہم اپنے آپ کو یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں تو سب آتا ہے ہمیں آپ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہمیں ہمیشہ دوسروں کی تعریف کرنی چاہیے اور دوسروں سے کچھ نہ کچھ لرن کرتے رہنا چاہیے سیکھتے رہنا چاہیے اور جو ہمیں آتا ہے وہ دوسروں کو سکھاتے رہنا چاہیے سو تو میرے یہ کچھ پوائنٹ سے جنہیں مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم امپلیمنٹ کریں سب کچھ کچھ ہی اپنی زندگیوں میں تو ہم اپنی زندگیوں کو چینج کر سکتے ہیں ہم لوگ اپنی زندگیوں میں تھوڑی خوشیاں لاسکتے ہیں اپنی زندگیوں کو تھوڑا مطمئین بنا سکتے ہیں بہت سب کچھ نہ صحیح لیکن ہم کچھ کچھ پرسنٹ ہر چیز کا ہر پوائنٹ کا تھوڑا تھوڑا سا حصہ ہم اپنی زندگیوں میں دالیں تو یقین کیجئے ہمارے اندر ایک بہت بڑا چینج آئے گا اور ہم اب بہت پرسکون ہوں گے اور ہم بہت ہیپلی رہنا شروع ہو جائیں گے سو اپنے رشتوں کو ویلیوز دیں اپنے رشتوں کو امپورٹنز دیں اور اپنے رشتوں میں محبتیں تلاش کریں اور خوشیاں تلاش کریں لوگوں کو ماف کرنا سیکھیں درگزر کرنا سیکھیں اور بھول جانے کی عادت دالیں اور آپ جو ہیں جیسے ہیں بیسٹ ہیں اور آپ کا جو پریزنٹ ہے اسی میں رہیں اور اس کو خوشگوار بنائیں اور اپنی زندگی کو مطمئین بنائیں اور خوش خوش زندگی گزاریں تو ویورز تھانکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ